اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی آج ہم کوئی سیاست پر بات نہیں کریں گے تجزیہ نہیں ہوگا آج بات ہوگی عید کی چھٹیوں کے دوران ایک ایسی جگہ کی جو میرا گاؤں ہے اور جی ہاں میرا گاؤں یہ گاؤں لورا اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس کو ننگل کس کہتے ہیں یہ خوبصورت وادی ہے لورا گاؤں کی جس کے یہاں میرے پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑیوں سے پیچھے تو مری کا علاقہ آتا ہے گڑا گلی کی روڈ جو کہ وہاں سے ہوتی ہوئی اور اس طرف اگر آئیں تو ان پہاڑوں کے پیچھے وادی لورا ہے اور اس کے پیچھے اگر چلے جائیں تو حویلیاں اور اپٹ آباد کا علاقہ ہے اور یہاں اس طرف اسلام آباد کا علاقہ ہے ان پہاڑیوں کے پیچھے جو کہ پیر صحابہ کے راستے ایک جو نیا راستہ بنا ہے نئی سڑک بنی ہے کہ بکے سے سیدھی پیر صحابہ کے علاقے میں داخل ہوتی ہے تو یہاں اس علاقے کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے سوچا کہ آج ایم جی ٹی وی کے دوستوں کو فالورز کو سبسکائبرز کو اپنے گاؤں کی سیر کراتے ہیں اور اس گاؤں کا ایک علاقہ جہاں پہ اگر کہیں کہ میرے یہ مامو جان یہاں پہ رہتے ہیں ان کا علاقہ ہے میری والدہ کی فیملی یہاں رہی ہے اور یہ جو میرے پیچھے آپ پہاڑی کی چوٹی ایک دیکھ رہے ہیں یہ ڈھیری کا علاقہ ہے جہاں پہ ماسٹر میر اکبر خان میرے نانا جان رہتے تھے انہوں نے ایک گھر بنایا تھا مگر اب وہاں سے ہم شفٹوں کے نیچے نم کے علاقے میں چلے گئے ہیں تو آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس جگہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ میرے سگے مامو ماسٹر غلام ربانی جو کہ شعبہ تدریس سے ساری عمر ان کا تعلق رہا ہے ماسٹر غلام ربانی مرہوم کے یہ مکانات ہیں آپ کو میں دکھاتا چلوں اس علاقے میں یہ انہوں نے مکانات جو بنایا تھے یہاں ان کے بیٹے اور میرے کزن جو ہیں شمیم اختر وہ یہاں پہ رہتے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت انہوں نے اس پورے علاقے کو یہاں پہ ایک ترتیب دے رکھی ہے یہاں پہ پھل دار درخت ہیں اکھروٹ کے جنگل ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ سبزیاں بھی اگا رکھی ہیں اور بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہے انہوں نے اس کی بھی آج سائے کراتے ہیں اور اپنے کزن شمیم اختر سے بھی بات کرتے ہیں میرا نام ایک جلیل اختر شمیم ہے اور یہ میرا گاؤں ہے اور میں معاشرہ میر اکبر کا پوتا ہوں اور معاشرہ غلاب ربانی کا بیٹا ہوں اور متی اللہ جان ہمارا کزن ہے یہ ہمارا بھائی گاؤں ہے ہم یہاں رہتے ہیں تین چار بھگرییں انچراتے ہیں دن کو پاڑی کے اوپر یہاں ہم بس آرام سے سکون سے بیٹھتے ہیں اب یہ بھائی بہتا ہو گئی ہے اب یہ بھگریہ پانچ سے گذارہ نہیں چلتا ابھی دس بھگریہ بنائیں گے تو پھر گذارہ برابر ہوگا اور ایک شادی کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے نام سے جو دولت ہوتی ہے بیوی کے مقدر سے ہوتی ہے تو اس مہنگ پاڑی میں ایک شادی اور کریں گے تاکہ دو بیوی مقدر کٹھا ہو جائیں یہ بس کیا بنایا ہے اب یہ تھوڑا سا سین بنایا ہے بیٹھنے کے لیے یہ چرپائی بنائی ہے یہ چرپائی بنائیں گے وہ سبزی لگائی ہے یہ بھگری کا شاد بنایا ہے تاکہ بھگری اندر نہ آئے تھوڑا بھون نہ کریں یہ سبزی لگائیں ہیں یہ ٹوماتر لگائیں ہیں یہ مرچے لگائیں ہیں وہ کھیرا لگائیں ہیں وہ لوکی ہے وہ قدوں ہے وہ یہ نیچے پالک لگائی ہے وہ نیمو لگائی ہے یہ سارے اخروٹ کے درختیں نظر آتے ہیں اخروٹ ساتھ یہ دیکھیں ساتھ اخروٹ پڑے ہوئے یہ سب اخروٹ کے درختیں نیچے بھلے اب یہ دون کر کے دیکھیں اخروٹ ساتھ پڑے ہوئے وہ اوپر چوٹی پر تین چار چار لگے ہوئے ہیں ہاں یہ یہ نیچے تک درخت نظر آتے ہیں سب درخت اخروٹ گئے ہیں یہ بکری کی جگہ میں آئی ہے کھر لی اس میں پتے ڈالیں گے تو کھائے گی اس میں پانی شانی ڈالیں گے ابھی آگے بھی سبزی لگائی ہے ہم نے اسے طرف پاؤں دیکھ کر چلنا پانی کی کمی ہے پانی آنی ملتا ہے جو بھی کمو جاتی ہے کہتی ہے ہم پانی کا کام کریں گے یا آٹے کا کام کریں گے سب آپ نے کام کر رہے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی کسی کی کمو تو ہم کسی پالٹی کے نہیں ہیں ہماری اپنی پالٹی تھی موازے ہزارہ ملائی تھی ہزارہ فرانٹ ابھی لیڈر نے نہیں ہے کوئی پالٹی بنائی ہے ابھی مرچے لگائی ہیں یہ مرچ ہے ایک سال کی مارچ آمیہ لگائیں گے پھر دو سال کھائیں گے وہ نیچے دال لگائی ہے یہ سب اخروٹ ہیں یہ روڑ ہمارے کچھی ہمارا روڑ ہم نے خود نکالی ہے گھر تک گاڑی یہاں تک آ جاتی ہے یہاں سے گاڑی میں لاتے ہیں ہم سودا جب لاتے ہیں بزار سے تو یہاں رکھتے ہیں یہ بکری کی کمرہ ہے یہ نیچے جو ہے ہم نے لگائی ہے چھلی یہ چھلی جو ہے وہ دانے نہیں پونتے جو کشمیری نرم سے یہ وہ نرم رن کشمیری دوائی وہ چھلی لگائی ہے بھی یہ بچوں کے لیے جھولا لگا ہے کوئی بچہ آ جائے تو یہاں بیٹھ کے تو تھوڑا سا منجائے کر لیں اور سارا دن کیسے گزرتے ہیں سارا دن کیسے گزرتے ہیں سارا دن کیسے گزرتے ہیں اور یہ کوئی شکار شکار کرے تو جنگلی مرگا یا خرگوش یا ایک اٹھ بکروٹا زبا کر کے رکھ دیتے ہیں فریض میں تو کوئی ایک مینہ نکال لیتے ہیں اس طرح کھانے میں یہ کھاتے ہیں سادہ کھانا دیسی کھانا اور سادہ کھانا یہ ٹوکری ہے اس میں مطلب ہے اگر کوئی چیز رکھنی پڑے مرگی کو انڈے شنڈے گونس لیا اس کا یہ بکری کا بڑا یہ بکری دیل میں اس کو بند کرتے ہیں گرمیوں میں گرمیوں میں بند کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے کہ جالہ لگائیں اور بلاک لگائیں پھر کیا کرتے ہیں ہمیں لکڑی لگا دیتے ہیں پسلی پسلی اس کا بڑا بنا دیتے ہیں یہ بڑا بنا کے بکری اندر کر دیتے ہیں یہ دروازہ لگا ہے دروازے کا قبضہ شبزہ کوئی نہیں ہے ویسے اتار کے ساتھ لگا ہے یہ بند کر دیتے ہیں اندر کار دو بگری کو بگری کا درستہ بند کر دو اخروڑ باس اب اب یہ ابھی صفحہ جو یالہ باری ہوئی ہے اس سے وہ گر گئے ہیں سارے یالہ باری سے گر گئے سارے اخروڑ نیچے اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی 20-30 زار کے سال کے اخروڑ جاتے ہیں سال میں 30 زار کے اخروڑ جاتے ہیں یہ بگیچ ہے سارے دور تک ویسے کیا کہ ہمارا یہ مستقبل میں آٹا ہم اسی سے کھا دے لیں گے یہ خروڑ کاٹ کے پھر دان لگائیں مکی کا یہ اپنے پا لے یہ ایک شکاری ہے اور ایک دوسرا ہے یہ ابھی گوشت کھا رہے ہیں باگے یہاں سے سارے دن میں آپ کو کہا کہ پاری کے اوپر گزرتا ہے پھر نیچے آ جاتے ہیں جب بارہ بجے کھانا کھانے کے لیے اس سے لڑا کوئی قام قابل سکتے نہیں ہیں یہ کتنی مگوشت اندخررج رہے تھا عمر ابھی کیا ہوئی علم آمد کھانا کھانا سارہ سال کے بعد عمد دیکھنا کرنیا چاہہہہہہہہہہہ آہاں پھائیخ ہے کہ کرertenہ پھائی ہے وہاں ہی پائی ہوگئی ہے عمر ابھی سارہ سال ہوئی ہے ابھی کیا دیتے نہیں ہوئی ہے آجہہ ماشا اللہ پاری لوگ جو ہوتے ہیں پاری لوگ یہ آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ جو پاری لوگ ہوتے ہیں ان کی عمر لمحی ہوتی ہے اس لیے لمحی ہوتی ہے کہ وہ دیسی کھانا کھاتے ہیں شہری چھانا نہیں کھاتے کچھ بھی ملاوٹ والا کچھ دودھ بکری کا پیتے لبے والا نہیں پیتے گائے کا دودھ پیتے بینس کا دودھ اپنا دیسی گاؤں والا اس سے جو ہے عمر انسان کی لمحی ہوتی ہے جو پرانے لوگ ہوتے دیات اور معاول کا یہ بس ہی فرق ہے آجا بٹا پوپی نہیں لڑتا باڑ جا باڑ جا اب ہمارے وہ تندوری کی بنانا یہ لکڑی جلاتے اس میں لکڑی جلاتے اور پھر جب انگار بون جاتے ہیں تو انگاروں پر چائے بناتے ہیں چائے بنا کے ساتھ اس کے چپاسی لگا لیتے ہیں گی والی روٹی نہیں کھاتے ہیں پھر تندور بھائی روٹی کھاتے ہیں اچھا یہ راستہ جو ہے یہ یہاں سے نیچے سے کہ ہماری بڑی بہن ہے وہ آتی ہے کبھی کبھی تو یہاں سے مشکل تھا پھر تھوڑا سا میں نے یہ بانس لگا کر تو یہ تھوڑا سا پوڑی شوڑی بنا کر تو یہ ہم نے بنایا کہتا کہ اس کے لیے تھوڑا سا سانی اسانی ہونا پیسہ نہیں لگے خود جو بنا سکے پیسے کی گریل لگائے پوڑی بنائیں تو پھر تو لاک رپی کا خرچہ ہے تو لاک رپیہ تو ہم سال میں کماتے ہیں سارا بکریوں میں سے اس کا وہ آٹا نمو گلاتے ہیں تو ہمارے ایک کزوں نے مطیب بھائی وہ تو ہماری ہیلپ نہیں کرتے ہیں آنا بھائی تو بس مم کہتا ہے آپ نہ تھوڑا سکتے یہ سال میں ایک دفعہ مجاہش کائل یہ چھوٹی سی ریاج رکھی ہوئی ہے یہ کمرہ اور سیسین یہاں کو رات کو بس سو جاتے ہیں مہمان بغیرہ آئے تو کوئی وہ تو اوپر بیٹک میں بٹھا دیتے ہیں اوپر بیٹک ہے اور نیچے ایک ہمارا کمرہ ہے یہ بھی ہمارا آپ نے ہی لگا ہے نا ہمارے وہ کزن تھے انہوں نے دیتا رہی ہے ان کا ہے آپ کو تو آپ نے تو بل بل رکارڈ کیا ہے نا وہ لورہ سے اصل میں لورہ سے ایک روڈ اپٹباد جاتی ہے براستہ جبری مقصودہ ایک روڈ براستہ کوالا سلامباد جاتی ہے ایک روڈ گوڑا گلی سے نیچے پنٹی جاتی ہے ایک روڈ لورہ سے پار یوبیا جو نسے گلی میں جاتی ہے اور سب سے مہن روڈ وہی ہے اپٹباد والی اور سب سے مہن روڈ بہت ہی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اسے گرے سے اندر ننگل جائیں اتنی اچھی ہے تو اللہ پاک سب کو عباد رکھے تو فیملی وہی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ تلقات اچھے ہو وہی فیملی کا حصہ ہوتا ہے یہ نا ایک بھائی ہے چاچا ہے معمومت اب نہیں ہمارے لئے وہ فیملی کے اندر ہے جو سب سے اس کا خلاق اچھا ہے وہ خود اچھا ہے یہ جو ڈبا ہے یہ مورگیوں کا ہے اس کے حدر رکھتے ہیں مورگی یہ دیکھو ہے ابھی میرے کدو لگے ہوں میں ساتھ چھوٹے چھوٹے پچے یہ کدو کی بہت یہ مورگی کا ڈبا ہے یہ مورگی کا ڈبا ہے یہ یہاں سے دیکھ ساکتے یہ ویو بنائے بہت اچھا ہے یہ سارا خروڈ نظر آتا ہے آپ کو یہ سبزہ دیکھوڑک اتنا پیار ہے اس میں پاڑی دفعہ لائیں اوپر چیر والی دفعہ یہ سبزہ دیکھوڑک اتنا پیار ہے ہمارے بہت ڈبا ہے سبزہ دیکھوڑک اتنا پیار ہے اوپر چیر والی دفعہ شجر عباس ابو کا نام بتائیں مراد علی اپنے گاؤں کے بارے بتائیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہر جگہ ہریالی ہے ہریالی ہے آپ کیا کریں گے بڑے اوکے پائلٹ بنوں گا تتلی اڑی اڑنا سکی بس میں چڑی سیتنا ملی سیتنا ملی تو رونے لگیں گاری کے نمبر پورٹی ہے موٹا بولا آپ یہ بتائیں کیوں پی رہے ہیں یہ کبھی کبھی غم بلانے کے لیے چلم پی رہتے تھے چھوڑی سی جب یہ دباؤ ہوتا ہے چھوڑا سا یہ پی رہتے ہیں کیا دباؤ ہے کیا غم ہے یہ دباؤ یہ ہی ہے کہ یہ اب اس نیدور میں کیسے گزارہ کریں گے اب وہ خروٹ بھی گر گیا سارا یہ اللہ پاری ہوئی ہے سارا آرہا خروٹ جو ہے وہ گر گیا ہے تو یہ دفعہ بکری جو سوئی ہے اس نے بچے صرف دس دیئیں دس پتے جو سال میں نہیں پھو رہے ہوں گے صرف دس پتے اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ نے شربت رکھا ہے یہ کون سا شربت ہے کسی اس کا ہے یہ جب ہم وہ سال میں ایک دفعہ ناردانہ نکالتے ہیں یہ جنگلی نار ہوتا ہے اس جنگلی نار کا جب ناردان لگاتے ہیں تو نکالتے ہیں تو بعض لوگ اسے سکا دیتے ہیں سکا کے رکھ دیتے ہیں چٹنی بناتے ہیں کبھی کبھی پکوڑوں میں ڈالتے ہیں ناردانہ تھنڈا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یہ بہت ننگا ہوتا ہے ازار روپیا کلو ہوتا ہے ایک دار بارہ سو روپیا تو ہم جب یہ اپنے استعمال کے لیے یہ اپنے استعمال کے لیے جو ہم یہ دھانا رکھتے ہیں جو ہی نکالتے ہیں چھلکے کے اندر سے اس کو شاپر میں ڈال کے تو وہ فریزر کر دیتے ہیں پھر وہ پورا روز مزان کے مہینے میں یہ ہم بنا کے پیتے ہیں روح افضار نہیں پیتے ہیں جمع شیری نہیں پیتے ہیں وہ فریش ہوتا ہے یہ اور وہ کچنار ہوتی ہے ایک کلیار آپ نے دیکھی ہوگی سفید سی پتو والی پھل اسے پنجاب میں کچنار بولتے ہیں ہم کلیار بولتے ہیں وہ کچنار بھی جس کی توریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم فریزر میں کار دیتے ہیں فریزر پھر وہ سردیاں میں ہم وہ بکرے کے قیمے کے ساتھ پکاتے ہیں تو کھاتے ہیں کبھی کبھی سال میں دو دفعہ تو یہ نردانہ کا شربت وہ ہے اس میں ہم وہ روح افضار نہیں ڈالتے ہیں تو جمع شیری شید کیا آپ نے آزاد کیا کہنا ہے آپ نے بند نہیں کر لیا کیا آپ کی کتے ہیں چھوڑ دی ہے کہ کانس ہم کو کر رہے ہیں ساکھیں 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 کر رہا ہے جاری ہے جاری ہے کبھی کبھا بار نظر آتے ہیں آپ آئی کوٹ کے بار جائے کبھی نظر نہیں آتے ہیں کون سا چینل آپ کا ایم جے ٹی وی ایم جے ٹی وی چھوڑ دی ہے چھوڑے کو کہنا وہ اس کو جنر کو شٹ کر دے اس پر ہمیں دیکھیں گے ہم موبائل پہ آتا ہے ٹی وی پہ نہیں آتا موبائل پہ نٹ پہ آتا ہے ہاں اس کے لئے تو ہمیں وہ خرچہ کرنا پڑے گا آپ کے نمائندوں کا کیا حال ہے کون سے نمائندے گاؤں کے آپ کے ہمارے گاؤں کے جو نمائندے بہت اچھے لوگ ہیں کبھی کسی کبھی بھی کسی کے عزنگی میں کوئی کام دکھ بارا نہیں کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں تو آپ نے پہلے ہی کہا جائے کہ ہم سیاست بباد نہیں کریں گے تو آپ کیا شروع جائے اور یہ شروع دن سے ہی گاؤں میں انہیں نے اپنی زندگی گزاری ہیں اور بہت کم یہ شہر کی جو زندگی ہے اس کو پرسند کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس گاؤں میں آ جاتے ہیں کیوں نے شمیم صاحب شہر کی بہت مشکول ہمارے لیے ایک تو مچھا ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے ہم آدھی نہیں ہیں ہم کراچی گئے ہیں تو ایک دن گئے ہیں اور دوسرے دن واپس آگئے ہیں براد لے کر ایک دن گئے ہیں صرف دو گھنٹے چھہرے ہیں چھوٹا لائے ہیں ملتان میں گئے ہیں تو ملتان میں اتنی گرمی تھی دن کے بارہ بجے جو یہاں ہوتی ہے وہ را سر کی چار بجے باہتی ہیں میں نے فورا میں نے کہا دو گھنٹے کے بعد میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہم آدھی ہو گئے اس لاکے کے چھنڈے کے شہر بہت بھوڑ ہوتے ہیں اس وجہ سے سکول بھی نہیں جاتے تھے سکول میں جاتے ہیں سکول میں زندگی میں کوئی ایسا فرد ڈونڈ کے لاؤ جو کہ کہ ایک دفعہ بھی مجھے انہوں نے تختی دے کے سکول بھی جاؤ اچھا ہے بعض لوگوں کا گلا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا پردہ نہیں ہے اس کو سکول داخل کیا ہے مجھے کسی نے ایک دن بھی سکول نہیں بھیجا لیکن آپ کے ابو تو میرے ماموں جو تھے وہ تو ماسٹر تھے استاد تھے وہ ان کے ایک بائی تھے نا کر رضاق صاحب وہ کر رضاق صاحب ان کے ساتھ ان کو بٹ مہنٹ نہیں ہوتا ہے گاؤ مجھا باتے ہیں ان کی ایک بہن تھی یہ ساری ڈپٹی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں سکول میں نے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی استاد کو جندگی میں آکے کہہ دے کہ میں نے اسے ایک دفعہ اللہ پڑھایا ہے اب اسے ایک دفعہ سکول پہ جا ہی نہیں گیا تو آپ نے کبھی گلہ نہیں کیا آپ کیوں گلہ کرتے ہیں یہاں پہ کالیج نہیں ہے کالیج بھی بنایا ہے بیلڈنگ شوٹنگ پہ بنایا ہے وہ بیلڈنگ جو ہے ہم نے دیکھی نہیں ہے باہر سے کوئی لڑکی آکے کوئی لڑکی آکھل ہو کوئی آکٹر بار سے آئے وہ یہاں آکے بچوں کو پڑھائیں کوئی بھی آتا ہے وہ بچوں کے پڑھانے کی خاطر اکٹر باہر سے آجاتا ہے برکہ اس لمبا آجاتا ہے یہ ابھی تک وہ لاکہ اس لیے سے نہیں ٹھیک ہوا آہا کہ تاثیر بھی بنایا ہے انہوں نے مغفر کی تاریخ ہم جاتے ہیں اکٹر باہر ہیں جاتے ہیں یہ سب فراد ہے شہر کی زندگی یہ لالی پمپ ہے یہ لالی پمپ ہے یہ کیا چیز ہے ملکہ سب کو لالی پمپ دکھا رہے ہیں لالی پمپ یہ کالا جو پہنے کیا ہے ابھی تک لوگر کچھ نہیں آیا کہ آپ شہر سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں کر جاتے ہیں نہیں کریں وٹ تو ڈالتے ہیں وٹ کبھی کبھا ڈالتے ہیں کبھی کبھا ڈالتے ہیں کبھی کبھا ڈالتے ہیں باہر کی کسی کو وٹ دے دیں تو یہ گاؤں کی زندگی ہے جو شہر کی زندگی سے بہت مختبی اوپر پاڑی پر کوئی اجڑی گئے کوئی بس دے امید کھر رکھشات ہے وہاں یہ پھروانا ہے مجھے چلا 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 بگا دی چلا 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 موسیقی یہ بھی میرے مامو کے بیٹے ہیں اور یہ بھی کامران نہیں ہیں ان کا نام زہید اختر ہے اور راجہ فردوس خان میرے جو بڑے مامو تھے ان کے یہ فرزند ہیں یہ بھی اپنی زندگی انہوں نے گاؤں میں گزاری ہیں تھوڑا سا بتائیں یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا پسندیدہ ڈرنک جو ہے وہ ناردانہ ہے اور یہ ناردانے کا شربت جو ہے یہ فیورٹ ہے یہاں کے گاؤں کے لوگوں کا تھوڑا سا بتائیں کیسے دن گزرتا ہے اور کیا کرتے ہیں بہت دن کو گائشہ رکھی ہوئی گیا ہے کوئی زبنداریشنی منداری ہے کوئی لگڑیاں کارتے ہیں کوئی گاس کارتے ہیں بہت دن کو لگے رہتے ہیں تو پہاڑیوں پر تو خوب باگتے دھوڑتے ہیں مشکل پہاڑی ہیں مگر چڑھ جاتے ہیں کتنی ہوں ماشاءاللہ عمر ہوگی ہے عمر تقریبہ پینٹ سال ہے پینٹ سال ہوگی ہے ماشاءاللہ لیکن آپ تو بڑے یونگ لگتے ہیں بس ہوں تو نیچے کوئی منڈی میں کوئی کاروبار بھی رکھا ہے ایک چھوٹی سی دکان ہے بیٹا ہوتا ہے تو رہی دکتر صاحب کی ماشاءاللہ سے بچے ہیں فیملی ہیں تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں چار بچے ہیں اور تین بیٹھی ہیں بس اور کیا کرتے ہیں بچے بچے ایک دکان کرتا ہے بزار میں ایک جو ہے وہ در پڑتا ہے نین کلاس میں ہے ماشاءاللہ ایک جو میرپر میں ہوتے ہیں اور شباز جو ہے وہ پولیس میں ہے تو اپنے ذرا ہمارے مامو کے بارے میں بتائیں تفصیل سے کیا ان کا کہہ رہا ہے کیا کرتے رہے ہیں وہ تو بس ان کا کیا بتائیں بلینا وہ بڑے لوگ تھے ان کا تو کوئی سانی نہیں ہے بے شک بے شک بڑی تعلیم تھی ان کے پاس بڑا اللہ مقل تھا بڑا بڑا شک زیادہ اللہ کالج میں رہی یا اللہ پھر پولیس میں گئے پھر پولیس میں گئے پھر پولیس میں گئے اس کے بعد پھر مغلہ ڈیمچلے سے اس کے بعد پھر ایف ایس اولیلی حال کرنے جو پھر ایف ایس ایس میں گئے انہوں نے بہت دلیری سے جو ہے وقت گزارا ہے ایسا وہ وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ویسے گاؤں میں بدقسمت واقعات ہوئے کچھ مرڈر ہوگے قتل ہوگے فیملیز کا نقصان ہوگی سب فیملیز کا نقصان ہوگی پوری فیملی کے نقصان ہوگی جن کے مقتول تھے اور دوسروں کے بھی سب کا نقصان ہوا ابھی کچھ تھوڑا سا ریالیزیشن ہے کہ اب وہ تلخید نہیں ہے یا ابھی بھی وہ نراز گیاں ہیں یا کم از کم اس طرح کی اب وہ دشمنی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کل وہ تھوڑا سا تعلیم ہوگی ہے تھوڑا سا پڑے دکھے لڑکیں نیل ہوگی تو اس لیے وہ جو ہے جہلیت کم ہوگی ہے اب لڑائی جگرے سے بچتے ہیں مزدگی آئی ہے بائی بائی کریں سارے ہاتھ لائی ہاتھ لائی بائی بائی کریں سارے ایک اور مامو کے بیٹے جی ہاں وحید اختر جنہوں نے اپنا ماشاءاللہ سے گھر یہاں پر خوبصور سا بنایا اور ساتھ ہی ایک باغ بھی یہاں اس کو ڈیولپ کیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی وحید صاحب کچھ بتائیں پھر اپنے باغ کے بارے میں ہمیں لے کر چلیں یہی آج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا ایریہ تقریباً یہ پانچ چھیکنا رکبہ جو ہے یہ میں نے بند کی ہے جالے کے اندر بائی کریں یہ آڑو ہے یہ مجھے کارنل صاحب نے تقریباً ایک سو پودہ دیا تھا اٹھے لگانے کے لیے ساتھ انہوں نے مجھے جالے کے لیے بھی کوئی پی مل کی یہ بھی آپ جو چھیکنا رکبہ جالے بھی لگا لے فروٹ کا درخت سامنے یہ فروٹ کے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موٹا آڑو اسے آپ کیا بولتے ہیں ہم تو آڑو کہتے ہیں آپ پتہ نہیں اپنی دوبان میں سے کہتے ہیں پیچ کہتے ہیں یہ نمو یہ چینیز نمو یہ آڑو کتنے درخت لگے ہیں آڑو یہ تقریبا آڑو کے کام سے کام چھ سے سات درخت لگے ہیں یہ سارا یہ مہنب بھی بڑی ہے اسے دیکھنا اس کی گوڑی کرنے اسے پانی دینا یہ تو لازم بات ہے یہ سارا آڑو یہ بادام یہ بادام ہے یہ بادام ہے یہ بادام یہ خرمانی اچھا یہ البہارہ جی یہ موٹے والا کالا کتنا فروٹ ہو جاتا ہے ایک سیزن میں ایک سیزن میں اگر اسے تقریبا جب یہ تیار ہوگا تو ہمید ہے کہ آٹھ نو سو آزار پیٹی تک تقریبا آن آٹھ نو سو آزار پیٹی تک ہو سکتا ہے یہ سب جب پھل مکمل لے گا یہ تقریبا ابھی سال خند اور لگے گا اس پر ابھی یہ فروٹ پاڑ رہا ہے دوسرا ہی ہے کہ یہ پاڑی لگا ہے ساری تر کریڑی بگرہ زیدہ ہوتی ہیں ہی ہے یہ سر زاتون یہ نیمون یہ بھی اور بہارہ یہ نشپاتی ہے جی یہ پذال پڑیا ہے کچھ اس کے ساتھ یہ پذال حدود ہے یہ پذال پڑا ہے کچھ اس کے ساتھ یہ یہ پذال یہ کوئی تھوڑا سا فال ساتھ پڑا ہوئے ہیں یہ بھی پڑا ہوئے ہیں اچھا فال بھی لگیا ہے لگیا ہے سر باسو سوڑا کام تے ہی ہے جناب سیلا اٹھا تو گوڑی کرا درختہیں باسو 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 اٹھنے آیا گوڑی شوڑی کتی ہے درختہیں پانی شاہ نہیں دیتا پانی شاہ نہیں دیتا اس کی باگیچے کی ڈٹھا اس نے دیکھ بال کی تھی گوڑی کتی ہے سبزی گوڑی کتی ہے ایک چھوٹی جی شاپ رکھی دکانی گارنے بار یہ پاڑی یہ پاڑی تھی مورا جی یہ چٹنی بنانی اس نے کھانا یہ بڑی زوردست چیزی جی اور اس کی اگر تساں کی دفعہ موہ باہت تساں کی پتا چلا ہے کہ تساں نے پورے جسم بچوں ریشاہ تمام چیزیں جڑی ہیں یہ بارکڑی چھوٹنا ہے یہ چک کریں جی بہت تیز ہے یہ کھیا رکھنا ہے یہ اس دفعہ اس کا بھی پھل کام ہے جی اس علاقے میں اس وجہ سے سخت ہے بس بس زیدہ نہ کھائیں گلا بن کرے گا پھر اٹھیں گے یہ میں نے سبزی گرہ بھی لگائی ہے تھوڑی بینڈی ہیں تمامٹر دکھو یہ 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 مرچیں یہ 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 بینڈی یہ 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 کدو کی بھلیں جس میں کدو پڑتے ہیں بہت اور فٹ کے بعد کدو پڑتے ہیں یہ 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 چینیز نمو ہے یہ 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 چینیز موٹا یہ موٹا ہوتا ہے یہ مکمل لیمن لیمن جب آپ اسے پانی میں ڈالیں تو سارا لیمن بن جاتا ہے تو نمو کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کا وہی کالر ہوتا ہے سفید سا مگر یہ پورا کا پورا لیمن ہو جاتا ہے یہ زائقے میں زائقے میں یہ زیادہ بہتر ہے دیسی نمو نہیں چھئی یہ ٹھیک ہے یہ اس لئے کہ یہ مطلب اچھی ہے ابھی تو پہاڑی ہو گیا پہاڑ میں آیا تو اس کی کوالٹی تو ختم ہو گیا اب یہ بہتر کوالٹی ہے شہر کے بچے اور پہاڑ کے بچے میں فرق ہے ایک چیزی ہے کہ ان کی بول چال میں اخلاق میں یہ تھوڑا ہمارے جو بچے نا یہ جب بہتر ہم گھوزہ کرتے کہتے ہیں پتہ چلتا کہ ابھی یہ جنگ کرنے لگے ہیں تو شہر کے بچے میں یہ چیز نہیں ہے نا طریقے سے انکل باہی یہ بھی فرق ہے پھر دوسری یہ ایک اور چیز ہے کہ شہر کے بچے سے پہاڑ کے بچہ مضبوط ہے اس لئے یہ مضبوط ہے کہ یہ کوئی بھی آپ وزن دیں گے اٹھا لے گا کوئی بھی رسطہ ہے یہ چاڑ کے پہاڑ پہ چلا جائے گا مشکل نہیں ہوگا اگر کوئی بیمار ہے اسے کاندھا دے گا اٹھا لے گا یہ نہیں یہ چیز ہے شہر کے بچہ وہ کام نہیں کر سکتا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سلپ ہو جائے گا گھر جائے گا جہاں سے جونی ہوئی اتھر سے اتھر آپو ٹھیک اتھر کے خوا دیں سلپ ہو گئے یہ ہوئے مراتھا رات کی چیز بچی اور تمام ایک جگہ میں جمع کرتی ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں صبح ناشتر سے پہلے پرندوں کو یہ چوک ڈال دیں یہ چھات پہ اور یہ سب پرندے ہی پرندے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے پھر بلیاں ہی شروع ہوتی ہیں اس سے بات جمعی بلیاں انہیں کھانا کھلا کے جب کھانا دیتی ہیں چلی جائے پھر وہ جو آپ نے دیکھا نا کھوٹا رکھا گیا پھر وہ کھانا کھا کے پھر وہ بھی چلا جاتے ہیں یہ میرے گھر کی یہ بڑی پکی ڈپٹی ہے جنات جنوروں کو پہلے چیڑیوں کو پرندے آتے ہیں شوٹ ڈالتے ہیں صبح صبح چھتوں پہ آ جاتے ہیں پھر اٹھنا پڑتا ہے فورو مینے چوگرہ ڈالتے ہیں تو یہ گاؤں کی زندگی ہے جو شہر کی زندگی سے بہت مختلف ہے اور گاؤں کے لوگ بھی شہر کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں اور مگر اچھی اور خوشی کے ساتھ جو زندگی یہاں پہ لوگ گزارتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ شہر میں جیسے آپ نے سنا وہ ایک دن بھی شاید ان کے لئے گزارنا ممکن نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی سال میں جب ایک دو دن چھوٹیوں پر یہاں گاؤں آتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شہر کی زندگی کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور وہ دنیا بڑی پرسکون ہے اور اس سکون کے لئے ہی بڑی تعداد میں لوگ ہر سال چھوٹیاں منانے کے لئے ان خوبصورت پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں سکون کی تلاش میں آتے ہیں وہ سکون جو شاید ہمیں شہر کی زندگی میں نہیں مل پاتا مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیچئے اللہ حافظ ایک گالی آدھ رکھو ماری جب اللہ foundation جب اللہ جو رکھو ماری سکونتھ مطلق جو لے مطلق مطلق